ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور جیسا کہ ہم اس سیریز میں پڑھ رہے ہیں ایک بھوک جس کا نام ہے The Magic Path of Intuition اور اس کتاب کے جو خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ کے جیون میں آگے بڑھنے کے لیے بہت خوبصورت طریقے سمجھاتی ہے کہ کس طرح سے آپ یونیورس کے ساتھ اپنے سبکنشس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں انیس سو چھتیس میں لے گئے اس کتاب کو آج ہم اتنا ریلیونٹ پا رہے ہیں جب ہم کوانٹم فیزکس کی جو کو پڑھتے ہیں اس چیز اس چیز میں یا اس ویلوگ میں جو آپ لن کرنے جا رہے ہیں وہ آپ پائیں گے کہ کتنا ریلیونٹ ہے نائنٹین ترٹی سکس میں لکھا ہوا اور یہاں سے لیسن نمبر فور کو میں شروع کر رہا ہوں کتاب میرے سامنے ہے میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں اور اس میں لکھا ہے کہ ایک جو نیگیٹیو ویچار اگر ہماری لائف میں بار بار آنے لگتا ہے یہاں سے یہ پیراغراف شروع ہوتا ہے ایک نیگیٹیو ویچار اگر وہ بار بار ہماری لائف میں یا ہم اس کو بار بار لیتے ہیں تو وہ اپنا نقشہ بنانے لگتا ہے ہمارے سبکنشس مائنڈ پہ اس کو ہم تھوٹ فورم یعنی کہ ویچاروں کا بننا کہتے ہیں انیس سو چھتیس میں شاید ایک ورڈ نہیں آیا ہوگا جس کو ہم نیورل پاتھوے کہتے ہیں جس کو میں اکثر نیورل نیٹورک کہتا ہوں انہوں نے اس کو تھوٹ فورم کہا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیگیٹیو ویچار ہے کہ بھئی آپ کو نقصان ہونے جا رہا ہے دنیا آپ کو دھوکہ دے گی کوئی ایکسیڈنٹ آپ کی لائف میں ہو رہا ہے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے آپ کو کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے اور بار 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 اس نیگیٹیو آئیڈیا کو آپ لیتے جا رہے ہو اس کے ساتھ ڈرتے جا رہے ہو تو کہتا ہے کہ یہ آپ کے سبکنشس میں جا کر ایک تھوٹ فورم کریئٹ کر لے گا ایک نیٹورک کریئٹ کر لے گا اور انہوں نے اگلا سینٹنس جو دیا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے فرینڈز انہوں نے لکھا ہے کہ اور یہ جو ویچار ہے جو اب تھوٹ کا روپ ایک نیٹورک کا روپ لے چکا ہے یاد رکھے گا یہ آپ کے پاتھ میں آپ کے راستے میں آپ کے جیون کی رہا میں جرور آپ کو ملے گا یعنی کہ وہ گھٹنا ہے جرور آپ کے ساتھ گھٹیت ہوں گی اگر آپ ان کو نیوٹریلائز نہیں کریں گے اگر آپ ان کو پوری طرح سے نہیں دھویں گے اپنے سبکونشس سے ہے نا خاص بات اس سمائن نیچور علی بہت ساری ٹیکنیک ان کے پاس نہیں تھی تو ایک ہی ٹیکنیک تھی وہ تھا افرمیشن تو افرمیشن انہوں نے دیا جو میں آپ کو پڑھاؤں گا تو افرمیشن سن کر اس کو میں بند کروں گا اس ویلوک کو تو آپ میرے ساتھ انجوئے کریے گا انہوں نے کہا اگر تم نے ان ویچاروں کو نیگیٹیو ویچاروں کو زیرو نہیں کیا تو یہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے اور یاد رکھے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ فیجکس کا رول کوانٹم فیجکس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو گھٹنائیں ہم اپنے دماغ میں ڈال لیتے ہیں اور انہیں انٹینسٹی کے ساتھ ہم اپنے دماغ میں بیٹھا لیتے ہیں تو وہ گھٹنا ہے ہمارے جیون میں اس طرح سے ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں مانو انہوں نے ہمیں اٹریکٹ کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے جیون میں کوئی بھی بیماری سمیں ہیں کوئی نیگیٹیویٹی یا کوئی گھٹنا آپ کے جیون میں گھٹ رہی ہے تو یاد رکھے گا کہیں آپ سے پاس سال پہلے دس سال پہلے کوئی نیگیٹیو ویچار کو لے کر آپ نے اس ویچار کو گہرہ ڈال لیا تھا اور آپ نے اس کو نیوٹریلائز نہیں کیا تھا اس لیے میں کہتا ہوں بھائی سب کنشس کو ہمیشہ ہیل کرتے رہا اور سب کنشس کو ہیل کرنے کی میری ایک وکشوپ چل رہی ہے جس میں آپ رامورما.com پر جا کر آپ اسے فری میں انجوئے کر سکتے ہو ابھی آپ بک کر سکتے ہو اس کو رائٹ تو نیوٹریلائز کرنا سیکھو مان لیتے آپ کہیں گے سر مجھے تو ایک تھوٹ آیا میرا تو کچھ نہیں بگڑا آس تو اٹھایا ہے میں تو دور دن سوچا تو کچھ تو ہوا نہیں یاد رکھے گئے یہ اب نہیں ہوگا آپ سے پاس سال بعد ہو سکتا ہے یہ پوری طرح سے آپ کو اس کا مجھے سکھا دے اگر آپ کے اندر کوئی شک آ گیا ہے کوئی شنک آ گیا ہے کوئی ڈائیوٹ آ گیا ہے تو جلدی جو بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ گھٹی تھونے جا رہا ہے آپ کو شک آ گیا کہ یہ آدمی مجھے دھوکہ دے گا تو اسے یاد رکھے گا یہ شک بیسی کے لئے سبیج بودے گا آپ کے من کے اندر کے آپ کی ٹون اس وقتی کے بارے میں اپنے بارے میں جو بلی بگڑ جائے گا اور ایک دن وہ آدمی آپ سے دور جا کر ایسا لگے گا کہ اس نے آپ کو دھوکہ دے دی اور ہو سکتا ہے وہ دھوکہ بھی دے لیکن آپ کہیں گے دیکھو میں یہ کہتا تھا لیکن میں کہوں گا آپ یہ کہتے نہیں تھے بلکہ آپ نے اس کو آکرشت کیا ہے so what you fear you attract and nothing can save you but neutralizing your fears یاد رکھے گا جو ڈر آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ گیا ہے وہی چیز آپ attract کرنے جا رہے ہیں اور یاد رکھے گا اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف آپ ان ڈروں کو neutralize کرنا شروع کریں اگلا وڈ انہوں نے بولا ہے act fearless اور آپ اس طرح سے act کریں کہ آپ کے اندر کا ڈر سماپت ہو گیا یہاں پر دو چیزیں میں سمجھانا چاہوں گا جب ہم fear کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کی fear ہوتے ہیں ایک fear ہے اور ایک phobia ہے ایک fear جو real ہے مان لیتے ہیں مجھ سے پیرنا نہیں آتا اور میں پانی میں کوتتا ہوں اور میں کہتا ہوں مجھے ڈر نہیں لگ رہا تو یہ fear نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے یہ پاگلپن ہے fear کی یہاں پر meaning یہ ہے کہ جو irrational fear ہے for example میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے کوک روچ لیکن میں دور سے ہی ڈر رہا ہوں ٹھیک ہے نا height سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگنا چاہیے اگر میں height پر جا رہا ہوں پر میں اگر ڈر رہا ہوں اگر میں lift میں ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے تو یہ غلط لگ رہا ہے اس سے ہم phobia کہتے ہیں یعنی کہ وہ ڈر جو irrational ہیں جن کے پیچھے کوئی logic نہیں کوئی rationality نہیں ہے وہیں ڈر بیسیکلی آپ کو جیتنے ہوں گے جو real ڈر ہے اس سے آپ کو بچنا ہوگا جو real ڈر ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے اگر آپ ایک railway track پر کڑے ہیں اور train آ رہیے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے میں ڈر نہیں رہا ہوں کیونکہ یہ ہی تو لکھا ہے یاد رکھے گا یہ نہیں لکھا ہے یہاں پر اس ڈر سے ڈرنا ضروری ہے یاد رکھے گا act fearless and walk up to the lines in your way یاد رکھے گا انہوں نے کہا ہے ان phobia سے بھار آئیے اور راستے کی جو اڑچن ہیں جن کو آپ دیکھ کر ابھی بینہ مطلب کی feelings create کے یہ بیٹھے ہیں جو آپ کے سامنے tiger کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں ان تک جائیے تو صحیح وہاں کچھ نہیں ملے گا right your fears will externalize in concrete experience اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھے گا جو آپ کے اندر کے ڈر ہیں وہ ایک دن باہری دنیا میں آپ کو پوری طرح سے کاراواز بنا کر چاروں طرف کاراواز کی دیواروں کی طرح آپ کو گھیر لیں گے آپ ان سے نکل نہیں پیائیں گے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک کام کریں اس سامنے ان کے پاس چاہت وہ ٹیکنک نہیں تھی جن کا نام NLP سب کوئی سے زرین پرنٹنگ ہے ٹھیک ہے نا یا پھر اس میں hypnosis بھی اتنی سٹرونگلی نہیں آئی تھی یا موڈرن سائیکلوجی تو تھی ہی 1936 میں تو انہوں نے کہا کہ افرمیشن کرنا شروع کریں اور انہوں نے کہا کہ افرمیشن کرنا شروع کریں کہ I give thanks for my world wind success اس سامنے میں باہر وقت کرتا ہوں یونیورس کا کہ مجھے سفلتہ مل رہی ہے اب سفلتہ جو بھی چیز میں آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کسی کام میں سفلتہ چاہتے ہیں کسی سوچ میں چاہتے ہیں کسی بیماری کو ٹھیک میں مانو آپ کو سفلتہ مل رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ I give thanks for my world wind success جو میری خوبصورت سکسس ہے میں اس کے پرتی اپنا باہر وقت کرتا ہوں جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اسے gratitude کہتے ہیں یعنی کہ سفلتہ سے پہ رہی آپ اس سفلتہ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا آباد بھی وقت کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اسے certainty کی feeling میں لارہے ہیں یہ بہت important ہے آپ کے لئے I sweep all before me اور ان سے کہا کہ سب کچھ میرے سامنے اور ہی طرح سے سفلتہ کی میں آپ یوں سمجھئے کہ سیڈیاں چڑھ رہا ہوں I work with the spirit and follow the divine plan of my life اور اس سمعے میں اس خوبصورت divine plan کے ساتھ چل رہا ہوں جو میرا ساتھ دے رہی ہے یاد رکھے گا 1936 کے پاس یہ ایک اور کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا The Science of Getting Rich جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک substance ہے جس کو ہم miracle substance کہتے ہیں اسی کو ہم spirit کہتے ہیں اسی کو ہم infinite universal supply کہتے ہیں اسی کو ہم miracle substance کہتے ہیں اسی کو universal intelligence کہتے ہیں اسی universal intelligence کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہماری بات سنتا ہے اور اگر ہم ایک gratitude فیل کرتے ہیں کہ بھائی مجھے سفلتہ مل رہی ہے اور میں certain ہوں کہ مجھے سفلتہ مل رہی ہے میں certain ہوں میں certainty میں جی رہا ہوں کہ میرے سوست ہو رہا ہوں میں certainty میں جی رہا ہوں کہ میرا پریوار صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے میں certainty سے جی رہا ہوں کہ وقت میرے لئے خوبصورت توفے لے کر آ رہا ہے تو یاد رکھے گا یہ certainty جب آپ اس certainty میں جیتے ہیں اور اس کا آبار وقت کرتے ہیں تو اس چیز کی سب سے زیادہ یاد رکھے گا لنک بنتا ہے اس چیز کا سب سے زیادہ گیرا لنک بنتا ہے اس universal substance کے ساتھ یعنی کہ اگر آپ اس برہمانڈی اور جا کو پوری طرح سے اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی کمانڈ کے اوپر چلتا ہے تو آپ کو یاد رکھے گا اس certainty میں اپنا gratitude بھی ڈالنا ہے جو انہوں نے ڈالا ہے کہ اس سے میں میں آبار وقت کر رہا ہوں کہ میرے چاروں طرف خوبصورت میرا عورہ بن رہا ہے میرے جیون میں خوشیاں سفلتا صحت رشتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا the decks are clear for divine action اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سب چیزیں تیار ہو چکی ہیں decks are clear پوری طرح سے میرا رہا میری رہا تیار ہو چکی ہے صاف ہو چکی ہے divine plan کے لیے اس دیویا یوجنا کے لیے جو ایک خوبصورت miracle substance میرے لئے کرنے جا رہا ہے جب آپ اس certainty میں جیتے ہیں quantum physics نے 2022 میں even nobel prize والا topic بھی یہی تھا کہ جب آپ اس certainty میں جیتے ہیں جب آپ اس intention میں جیتے ہیں تو آپ immediately اس برمانڈی اورجہ کے ساتھ ایک وشیش پرکار کا سممند connection یا link بنا لیتے ہیں اور یاد رکھے گا یہ برمانڈی اورجہ ہمارے تھوٹ کے اوپر یا اس intensity اور intention کے اوپر ہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے یاد رکھے گا universe is at your command تو یہ رہا آج کا ولوک آج جب آپ اس ولوک کو دیکھ رہے ہوں تو اس certainty کے ساتھ سوئیں سونا شروع کریں جاگنا شروع کریں کھیلنا شروع کریں کام کرنا شروع کریں that the universal energy is in your life اور آپ اس کا آبھار ویقت کر رہے ہیں کیسا لگائے لوگ بتائیے گا آگے بھی دیکھتے رہیے گا اچھا لگا شیئر کر لیجئے گا so nice of you